جی تو اسلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک اور خیر خریت سے ہوں گے ویزا انشاءاللہ اس مہینے اوپن ہو جائیں گے اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے سامنے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ویزا اسی مہینے ہیں اوپن ہو جائے گا کون سا ویزا اوپن ہو جائے گا تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ جو لوگ ویزیڈ ویزا کے حوالے سے ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ویزیڈ ویزا کی جو اپ ڈیٹس نیو ہیں وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ جو لوگ پاکستان سے دبائی آنا چاہتے ہیں ورک ویزا کی اوپر ڈائریکٹ وہ لوگ بھی یہ ویڈیو بہت سے دیکھیں اور سمجھیں کہ میں کیا چیز بتا رہا ہوں میرا کسی دیکھئے اس ٹائم اگر بات کی جائے ویزی کی جو ویزیڈ ویزا ہے وہ لگ رہا ہے دبائی اور شارجل سے جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہوتا ہے اور ٹین پرسنٹ لوگوں کو مل جاتا ہے اب اس میں لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم کیا جو لوگ دبائی کے اندر اس ٹائم موجود ہیں ویزیڈ ویزا کے اوپر اور ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھئے ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہوگا لیکن اس میں ان کو کنٹری ایکزٹ کرنا پڑے گا میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ابھی بھی ویزیڈ ویزا کے اوپر کام کرتے ہیں جب ان کا ویزیڈ ویزا ختم ہوتا ہے تو وہ اومان چل جاتے ہیں اومان میں ایک دو دن رہنے کے بعد وہ پھر امارات دبائی کے اندر آ جاتے ہیں اور ان کا ویزا ایکسٹینڈ اس طرح سے ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو پوری ایک سیڈویس ملے گی اگر آپ لوگ اپنا ویزا ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو دبائی کے اندر جو ایجنسیز ہیں آپ لوگوں کو پوری جو ایک سیڈویس دیتے ہیں جو آپ لوگ اومان میں جائیں گے ان کی ایک فیز ہوتی ہے اس میں اومان کا جو ویزا ہوگا وہ بھی آپ لوگوں نے دینا وہ بھی اسی میں انکلوڈ ہوگا وہاں پہ ہوتل میں آپ لوگ کو کچھ رائے جائے گا ہوتل میں جو چیزیں آپ لوگ کھائیں پییں گے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوگا آپ لوگوں کو دو تین دن امان میں رکھا جائے گا اور پھر واپس یہی میں آپ لوگوں کو انٹری مل جائے گی اس طرح سے آپ لوگوں کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا لیکن میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو تین سے چار دفعہ احسانوں نے کیا ہے اور اس کے بعد ان کو جب سمجھ میں آ چکا ہے کہ ابھی قانون بہت سخت ہے لہذا ویزا لگنے کے چانس نہیں ہے ویزٹ ویزا کیوں میں بات کر رہا ہوں جو لوگ ویزٹ ویزا ورک ویزا تلاش کر رہے تھے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ دوبارہ اپنی کنٹری واپس چلے گئے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کا ویزا نہیں لگے گا کیونکہ تین چار دفعہ ان لوگوں نے ٹرائی کیا ہے امان گئے ہیں واپس آئے ہیں انٹری لیے پھر امان گئے ہیں پھر جو ہی میں انٹری لیے تو تین چار دفعہ ایسا کرنے کے بعد ان کا ویزا نہیں لگا اور پیسے ضائع ہو چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں جوب تو ایزیلی مل جاتی ہے لیکن مین جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ویزے کھوتا ہے ویزا نہیں ملتا ایزیلی اس لیے وہ واپس چلے گئے ہیں یہ سوچ کہ ان کا ویزا نہیں لگے گا یہاں پہ ٹائم زیادہ کرنے والی بات ہے جب میں نے ان سے کونٹیکٹ کیا کہ میں نے کہا یار آپ واپس کیوں چلے گئے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ یار ہم کسی دوسری کنٹری کے لیے اپلائی کریں گے بجائے دوبائی کے دوبائی میں اس بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہیں تو اپنا یہاں پہ ٹائم ویس کرنے والی بات ہے تو اس لیے ہم سعودی عربیہ قطر بیرین یا کسی اور کنٹری میں جانے کی کوشش کریں گے بجائے دوبائی میں اپنا ٹائم ویس کی میں نے کہی آپ کی بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی ویڈیو میں کہتا ہوں ویزا لگتا ہے کسی ویڈیو میں کہتا ہوں ویزا نہیں لگتا میرا بھائی نیوز کا مطلب اگر کسی بندے کو پتا ہے وہ بندہ یہ کبھی بھی کمٹس کر کے نہیں کہے گا کہ کبھی میں کہتا ہوں ویزا اوپن ہے کبھی بھی کسی ویزا لگنے میں مشکلات آ رہی ہیں کیونکہ نیوز کا مطلب بھی یہی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں نیوز اگر دیکھ جائے تو ہر آدھے گھنٹے بعد گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد کی ہوتی ہے لیکن میں جسٹ ایک دن بعد یا دو دن بعد یا تین دن بعد ویڈیو جو نیوز جو انفرمیشن ہوتی ان کو اکٹھا کر کے آپ لوگوں تک پچھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ورک ویزا کی بات کرتے ہیں ورک ویزا جو ہے جو اچھا اس میں ایک اور اہم اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جو دیکھئے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ڈی اپ ڈیٹس والا ہوں کا ویزا لگ رہا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جن کی پہلے سے ایمیٹس آئی ڈی بنی ہوئی ہے ان کا ویزا لگے گا لیکن ابھی کرنٹلی سچویشنز یہ دیکھنے کو ملی ہے کہ ان کا بھی ویزا پروسس میں ہے لیکن ان کا اپروول نہیں آ رہا یعنی جن کی پہلے سے آئی ڈی بنی ہوئی ہے ان کا بھی اپروول نہیں آ رہا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ان کا بھی جو ہے اپروول آنا شروع ہو جائے اور جن لوگوں کے ویزا نہیں ایشو کی جا رہے تھے ان کو بھی بہت جلد ویزا ایشو ہونا شروع ہو جائے اس میں ایک اہم اپ ڈیٹس یہ ہے کہ آئی ڈی والا جو سین تھا وہ بھی ابھی اپنی حال نہیں ایشو کیا جا رہا کچھ لوگوں کو مل جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملتا تو اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آئی ڈی والوں کو ویزا نہیں مل رہا میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کے پاس پہلے کی اہم اٹس آئی ڈیو اور وہ دبائی کے اندر ویزر ویزا پہ آئے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں لیکن ان کا ویزا پروسس نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے پاکستانی نہیں ہے وہ انڈین نیشنل سے ہیں پاکستانیوں کو بھی کئی کئیوں کو میں سے جانتا ہوں جو پہلے سے جو ہے رہ کے گئے ہیں اور ان کو ویزا کی ویزا نہیں ملا باقی ڈیریکٹ پاکستان سے بات کریں گے تو پاکستان سے ڈیریکٹ آپ لوگ ورگ ویزا میں آ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ڈیلی کی اخبار پڑھتے ہیں ایکسپریس نیوز پیپر پڑھیں اس میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کی ملے گی لیکن فراڈ سے بچھئے گا فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیسے دینے سے پہلے کسی بندے کو بھی اس کے بارے میں جان لیجئے گا کیا یہ بندہ ریل میں کام کرتا ہے یا فیک بندہ ہے جس سے آپ کو آسانی ہو اس بندے کے اوپر ٹرسٹ کرنے میں ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ لوگوں کو میں بتا دوں اگر اس ٹیم دبائی کے اندر آپ لوگ مجیور دیں اور آپ لوگ اپنا ویزا کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ورک ویزا کے اوپر تو آپ لوگوں کو کیا کیا پروبلم ساتھ سکتی ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں اور جو اسپیشلی ویزیٹ ویزا کے اوپر جو چینجز آئی ہیں دیکھیں کانون آپ نے سنا ہوگا پہلے بھی کہ تین ازار دیرم شو منی دکھانی پڑتی ہے ائرپورٹ کے اوپر اس کے علاوہ جو ہے آپ لوگوں کو اس کے علاوہ جو اس کا ہوتل کی بوکنگ دکھانی پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو ہے اس کی جو انچورنس سے میڈیکل وہ بھی دکھانی پڑتی یہ چیزیں پہلے بھی آپ سے سنی ہوگی لیکن ابھی بہت سکتی سے یہ چیز چیک کی جا رہی ہے اگر آپ لوگ ویزیٹ ویزا کے اوپر دبائی میں آتے ہیں ٹھیک ہو گیا گائز تو یہ تمام پر ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتائیں گے اگر آپ لوگ پھر بھی ویزیٹ ویزا کے اوپر آ کے جوپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ لوگ کو ایک رسٹ ہوگا کیا کہ آپ لوگ کام کریں گے کام تو آپ لوگوں کو مل جائے گا اسی لئے کام ملنے کی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی کیا کہ زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ویزا لگنے کی ویزا نہیں لگتا کمپنی آپ لوگوں کو ویزا لگا کے دیتی بھی ہے لیکن ویزا میں زیادہ پرابلمس آ جاتی ہیں کچھ لوگوں کو ویزا مل جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملتا جن کا نصیب اچھا ہوتا ہے ان کو ویزا مل جاتا ہے جن کا نصیب تھوڑا بہت ڈاؤن ہوتا ہے تو ان کا ریچیکشن کے سامنا کرنا پڑتا ہے یا ان کا انڈر پروسس میں بھی چلتا رہتا ہے اپروول نہیں آتا ٹھیک ہو گیا باقی دیکھ لیں آپ لوگ اگر آپ لوگ پھر بھی ان تمام سیپیشن کے بعد بھی آپ لوگ یہ چیز سوچتے ہیں کہ آپ لوگ اگر دبائی آئیں اور آپ لوگوں کو ویزا ایشو کیا جائے گا تو آپ کی اپنی مرضی ہے اس میں آپ کا نقصان دو سکتا ہے اور آپ کا ویزا لگ بھی سکتا ہے رسک زندگی میں لینا چاہیے رسک کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا دبائی ابودابی شارجہ فجیرہ رسل خیمہ ان تمام تر سیٹیز میں اگر آپ لوگ جوب سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو جوب کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گی لیکن وہی بات پھر وہاں پہ آتی ہے کہ ویزا ایشو نہیں کیا جاتا کچھ لوگوں کو ویزا مل جاتا ہے کچھ لوگوں کو نہیں ملتا اگر آپ لوگ ٹریول کر رہے ہیں دبائی کے لیے تو یہ چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھئے گا کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ویزا نہ ملے حضر وائز زیادہ تر لوگوں کو ویزا مل بھی جاتا ہے لیکن ایسی تعداد دمیانے لوگوں کی دیکھئے جن کو ویزا نہیں ملتا ٹھیک ہو گیا اس ٹیم دبائی سے ڈیپورٹ بھی کر رہے ہیں کافی لوگوں کو ائرپورٹ پہ آتے ہیں ان کے پاس شرائط ہوتی ہے وہ پول نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کو ڈیپورٹ کر جاتا ہے جو پولیسیز آپ لوگوں کی ہیں ویزیٹ ویزا جب آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں اپنے ایجنڈ کو پوچھ لیجئے گا کہ کیا کیا اپ ڈیٹس ہیں دبائی کی جو سفری شرائط ہیں ویزیٹ ویزا والوں کے لیے وہ جانئے گا اور اس کے بعد آپ لوگ دبائی آپ کو ویلکم کرے گا اور آپ لوگ آئیں اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں یہ تمام پہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد بھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں اگر نیکسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے اپنا دیر سارا خیال لکشی گا ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ